رینالہ خود ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے تمام اہدہ داران کی جانب سے پریس کانفرنس کا احتمام کیا گیا پریس کانفرنس میں ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وائی ڈی اے ایک غیر سیاسی غیر مذہبی جماعت ہے جو ازاد حیثیت میں مارز وجود میں آئی اور آئندہ بھی ازاد ہی کام کرے گی رینالہ خود ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے تمام اہدہ داران کی جانب سے پریس کانفرنس کا احتمام کیا گیا پریس کانفرنس میں ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وائی ڈی اے ایک غیر سیاسی غیر مذہبی جماعت ہے جو ازاد حیثیت میں مارز وجود میں آئی اور آئندہ بھی ازاد ہی کام کرے گی وائی ڈی اے کا مقصد صرف ڈاکٹرز کا دفاع ہی نہیں بلکہ اس پلیٹ فارم تلے مریضوں کی فلاہ کے لیے کام کرنا بھی ہے اس حوالے سے مزید بتائیں گے تحصیل رپورٹر رینالا خود شہزے باباز جے بلکل وائی ڈی اے ینگ ڈاکٹرز اسویسیشن کے زلی صدر ڈاکٹر شاہد رائے ڈاکٹر تارک اکبال بطورے جنرل سیکٹری ڈاکٹر موظم سابق صدر زلہ اکارڈا ڈاکٹر تلہا چودری سینئر وائس پریزیڈنڈ ڈاکٹر اشوک کمار تحصیل صدر رینالا خود ڈاکٹر محمد طیب چیرمین ڈاکٹر حسن احمد پیٹرن انچیف اور دیگر احتدران نے پرحجوم پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ینگ ڈاکٹر اسویسیشن غیر سیاسی غیر مذہبی اور آزاد جماعت ہے جو کہ آزاد حصیت سے مارز وجود میں آئی تھی اور آئندہ بھی آزاد کام کرے گی وائی ڈی اے حکومت اور جمہ داران سے مطالبہ کرتی ہے کہ ٹی ایچ کیو سبتال رینالا اور آر ایچ سی شیرگرڈ کی امارت عرصہ دراز سے مکمل ہے جس کا سمان اور مشینری بھی آ چکی ہے رینالا ٹی ایچ کیو کا بولڈ لگا کر آر ایچ سی کا عملہ اور سہولیات شیرگرڈ میں آر ایچ سی کا بولڈ لگا کر بی ایچ یو کا عملہ اور سہولیات دی جارہی ہیں جو کہ ظلم کے مترادف ہے اس لیے جلدہ جلدہ جلد رینالا میں آر ایچ سی کو ٹی ایچ کیو فنکشنل کیا جائے اور شیرگرڈ بی ایچ یو کو آر ایچ سی فنکشنل کیا جائے اور ایڈ ہاک ڈاکٹرز کی بھرتی بھی کی جائے اس موقع پر ڈاکٹر اشوک کمار کا کہنا تھا کہ وائی ڈی اے صرف ڈاکٹرز کے حقوق اور دفاع کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ اس پلیٹ فارم تلے مریضوں کی مسائل کا حل اور ان کی بہتری کے لیے کاوش اور سماجی کام بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ اللہ کی خوشمیدی حاصل کی جا سکے